بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوری جی اکام ایکسپیر ہے حروب ہے اچھا مطلوب والوں کے مطلق میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے ایک ویڈیو نہیں مطلوب کے مطلق بنائی ہے حروب کے مطلق میں نے کل رات کا ایک ویڈیو شیئر کی آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جا کر اور لائیو اس کو اس ویڈیو میں آپ کو ثبوت اور پروف دکھائے کہ اگر حروب ہے بدون کفیل آپ انڈ بدون بور رہی مکتب عمل آپ کیسے خود سے کینسل کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے وضاحت پیش کی ہے ساتھ میں کچھ ثبوت دکھائے ہیں ابھی مجھے ورسپ کے اوپر آپ یقین کریں روز کے ابھی اگر ایک سو بندہ رابطہ کرتا ہے تو اس میں سے تقریبا تقریبا ستر بندے حروب والے ہوتے ہیں اور باگی تیس بندے اپنے مسئلے وغیرہ جو اور ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ میں آج فری بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر ہوسپیٹل میں تھا یعنی کہ وہاں پر مجھے ایک دو گھینٹے فری بیٹھنا پڑا اور میں نے جتنے بھی میسج آئے ہوئے سے تقریبا پچاس سو میسج تھا سب کے سنے اور سب کو رپلائی کر دیا تو آج کی ویڈیو کے اوپر بات کریں گے جی میں مطلوب کے مطلق ویڈیو نہیں بناتا ہے کوئی مطلوب والوں کے مطلق بھائی اللہ یافظہ پھر ان کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلوب ہاتھ کھڑے ہیں بجزی دی سپل بات ہے اکام ایکسپائر ہے حروب ہے حروب والوں کا مطلق میں کیسے حروب ختم کروانا ہے رات کی بھلے ویڈیو پر بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا جی آپ سفارہ میں چلے جائیں جاکہ پڑنا پیپر پاس جمع کروانے شمیسی بن جائے ایک فنگر لگوائیں آپ کو میسج آجے گا خروج کا اپنی ٹکل لیں شاپنگ کریں کیسے جمع کروائیں مکمل وہ پیپر ساتھ میں دکھا گا ایک ویڈیو اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ جاکر پیپر جمع کروانے جاتے ہیں اگر کفیل بڑے شہر کا ہے تو آپ کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے اگر کفیل چھوٹے شہر کا ہے تو آپ کا ٹائم ایک ماہ ڈیڑھ ماہ میں آپ کا خروج لگ کے آپ کے پاس میسج آجاتا ہے اور اپنی ٹکل لیں گھروج کا پیپر نکالیں شاپنگ کریں اور گھر جائیں اور اگر سفارہ سے اکامے ایکسپائر ہوں اس چیز کے اوپر نظر رکھئے گا کفیل آپ کا ریڈ ہونا چاہیے کمپنی آپ کی ریڈ ہونی چاہیے پھر پیپر جمع ہوتے ہیں اور اس صورت میں اگر آپ کا خروج لگتا ہے تو آپ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ آ بھی سکتے ہیں اپنا بارال جی مطار پیپر پہلے نکلوا لیجئے گا پیپر کے اوپر یعنی کہ یہ سو ایک سو بیس ریال لیتے ہیں ادھر کوئی چلو بندہ نکال کر آپ کو دیتا آنے جانے کے قرائے وغیرہ اگر ڈال دول لیں تو چلو اتنے بن جاتے ہیں تو جی جوازہ سے نکالیں کسی بندے سے مت نکالیں کوئی بندہ اپنا جوازہ میں بیجے گرنٹی کے ساتھ تو اس سے آپ اگر پانچ لاکھ کا ویزا لے رہے ہیں تو آپ دس پندرہ پہلے لگا لیں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہاں بھی میں جا سکتا ہوں ابھی میں جب سعودیہ میں جاؤں گا واپس انشاءاللہ جلد تو پھر میں یہ تمام تر مسئلے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا اور ہینڈل خود کروں گا حروب مطار اینڈ خروج بغیرہ جو بھی ہے سفارہ سے جو بھی مشکلات آپ کو ہوں گی انشاءاللہ میں خود سے آپ کے ساتھ لائیو ویڈیو شیئر کیا کروں گا اور خود تمام مسئلے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور ہینڈل کروں گا جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ سفارہ سے مطلق ہے جی ایک اچھی خبر ہے میں اسے اچھی خبر ہی بول سکتا ہوں سفارہ کے ٹیمیں مختلف شہروں میں جاتی ہیں اور بندے ان کے پاس اپنے پیپر وغیرہ جمع کرواتے ہیں اور یہ بندوں کو اسی شہر کے مکتبے عمل میں بھیج دیتے ہیں اور ان کا خروج جلد لگ جاتا ہے جیسا کہ ابھی سفارہ کے ٹیم جا رہی ہے جی یمبو میں اور یہ جمعہ جی یمبو میں ہے جی اور یہ جمعہ بروز جمعہ والے دن گیا جی یعنی کہ کل ہی آپ صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھی آرہ بجے تک نہیں سکتے ہیں اور دوپہر دھائی سے پانچ بجے مل سکتے ہیں اور یہاں پر مقام بھی لکھ دیا گیا ہے میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ہوتل فجر الشابین یمبو رابطہ نمبر نیچے لکھا ہوا ہے اب برحال جی آپ اس ہوتل پر جائیں ٹیکسی گے لے یمبو بھائی مدینہ سے آگے تھوڑا سفر اتنے زیادہ سفر نہیں ہے تو آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بغیرہ اگر وہاں سے آپ رہتے ہیں الوج میں املج میں دبا میں تبوک میں مدینہ میں تو یہاں اردگرد کہیں بھی رہتے ہیں تو یہاں پر جا سکتے ہیں اچھا بیسے نا میں نے مدینہ سے الوج کا سفر کیا ہوا ہے اس چینل کے اوپر میں نے اپنا وہ ووڑک شیئر کیا تھا تو رستے میں ایک شہر آتا ہے مانجو مینگو جی سے بولتے ہیں عربیہوں کو بتا ہے مانجو تو ان علاقوں میں اگر آپ کہیں رہتے ہیں تو ان سے مل سکتے ہیں اپنا مسئلہ مسئلہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے آپ کا حروب ہے آپ کا ایکام ایکسپائر ہے آپ کو کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو ان سے مشورہ کر سکتے ہیں